اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل آج ہم دیکھیں گے کوکنی فش مسالہ کی ریسپی کافے ریکویسٹ آ رہی تھی اس ریسپی کے لیے کوکن سائیڈ میں گرمی کے موسم میں اکثر یہ مسالہ بنایا جاتا ہے پورے سال کا مسالہ بنایا جاتا ہے اور اسے سٹور کر کے رکھا جاتا ہے اس مسالے کا استعمال کافی سارے فش کی گریوی میں فش فرائی کے لیے اور کچھ سبزیوں میں کیا جاتا ہے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے آج ہم یہ فش مسالہ ڈیٹیل میں دیکھیں گے اسے کیسے بناتے ہیں کیسے سکھایا جاتا ہے اور دو ٹائپ کا ہم مسالہ بنائیں گے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بن کر تیار ہوتا ہے تو اچھلیے بنا وقت ضائع کے ہوئے دیکھ لیتے ہیں اس مسالے کو کیسے بناتے ہیں اور اسے بنانے کے لیے ہمیں کیا کیا انگریڈینز چاہیے سب سے پہلے ہم فورس میتھر دیکھیں گے یہاں ہم نے لی ہے بیٹگی لال مرچ جو کہ مارکٹ میں ایزی لی اویلیبل ہوتی ہے ہم نے چھے کلو بیٹگی لال مرچ لی ہے پانچ کلو کا ہم مسالہ بنانے والے ہیں تو چھے کلو مرچ لی ہے سوکنے کے بعد اس کا وزن جو ہے گھٹ جاتا ہے اس کے ڈیٹ بھی نکلتا ہے کچھ خراب مرچ ہو تو وہ بھی نکل جائیں گی تو چھے کلو مرچ سوکنے کے بعد تقریباً پانچ کلو تک ہوتی ہے تو پانچ کلو ساف کی ہوئی مرچ کے لیے ہم نے لی ہے پانچ کلو ہی دھنیا چھے کلو مرچ ساف کرنے کے بعد ڈیٹ وغیرہ نکلنے کے بعد پانچ کلو ہو جائے گی تو پانچ کلو مرچ کے لیے پانچ کلو دھنیا لیا ہے ہم نے اگر آپ زیادہ مسالہ تیکھا کھانا پسند کرتے ہو تو پانچ کلو مرچ کے لیے چار کلو دھنیا لے سکتے ہو اسی کے ساتھ ہم نے لیا ہے زیرہ پانچ کلو کے لیے ہم نے لیا ہے ایک کلو زیرہ ایک کلو مرچ ساف کی ہوئے اس کے لیے آپ کو دو سو گرام زیرہ لینا ہے ایک کلو مرچے کے لیے دو سو گرام زیرہ لگتا ہے اسی کے ساتھ ہم نے لیا ہے رائی پانچ کلو کے حساب سے ہم نے لیا ہے دو سو گرام رائی اور دو سو گرام میتھی لی ہے اسی کے ساتھ ہم نے لیا ہے کالی مرچ کالی مرچ ہم نے لیا ہے پچاس گرام جتنا آپ کو تیکھا پسند ہو اس حساب سے کالے مرچ استعمال کیجئے اب ان مسالوں کو ہم سکھا لیں گے تو دیکھئے مرچ کو ہم نے اس طرح سے پتلا پتلا بچھا دیا ہے اور دھوپ میں سوکھنے کے لئے رکھ دیا ہے جب اس سوک جائیں گے تو ہم اس کے ڈیٹ نکالیں گے اور دھنیا کو بھی ہم نے اسی طرح سے پتلا پتلا پھیلا کر سوکھنے کے لئے رکھ دیا ہے اور جو رائے میتھی اور کالے مرچ تھی اسے میں نے مکس کر دیا ہے اور اسے بھی دھوپ دکھانے کے لئے رکھ دیا ہے زیرے کو بھی ہمیں ایسے ہی پتلا پتلا پھیلا دینا ہے اچھی طرح سے ہم ان ساری چیزوں کو چار سے پانچ دن دھوپ دکھائیں گے اور پھر پسوا لیں گے تو مرچ کو دیکھیں میں نے ایک دن پہلے دھوپ دکھائی ہے ایک دن سوکھنے کے بعد دیکھیں اس کے ڈیٹ کرکرے ہو گئے تو ہم اس کا ڈیٹ جو ہے وہ صاف کر لیتے ہیں اور پھر یہ مرچ کو صاف کرنے کے بعد ہم مزید تین سے چار دن سکھا لیں گے ٹوٹل آپ کو اس مسالے کو پانچ دن دھوپ دکھانی ہے تو دیکھیں صاف کے ہوئے مرچوں کو بھی ہم نے ایسے سوکنے کے لئے رکھ دیا ہے اور آخری دن جب مسالہ پیسنے سے پہلے پانچوے دن ہم دھنیا کو دیکھیں اس طرح سے چھنی سے چھان لیں گے اور چن لیں گے دھنیا اور زیرے کو ہمیں چھان کر چن لینا ہے تاکہ اس میں اگر مٹی یا کنگر کوئی ہو تو وہ نکل جائے یہ طریقہ آپ کو پانچوے دن کرنا ہے مرچوں کو پہلے آپ پہلے ایک دن دھوپ دکھائیے اور پھر اور چار دن دھوپ دکھائیے ٹوٹل مسالے کو ہم پانچ دن سکھا لیں گے اور پھر پیسنے کے لئے دیں گے تو دیکھیں مرچ کو پانچوے دن میں نے اسے دھوپ دکھا کر پانچوے دن ہم نے اسے ایک ڈبے میں بھڑ لیا ہے سافکی ہوئی یہ مرچے ہیں اسے تھوڑا سا دبا لیتے ہیں ہم یہ فرس میتھڈ ہے اس میں ہی ہم جو سوکھی ہوئی دھنیا ہے پانچ کلو اسے بھی ہم شامل کریں گے ہم سارے انگریڈینز ایک ساتھ مکس کر کے پیسنے کے لئے دیں گے تھوڑا سا میں ہلا لیتی ہوں تاکہ جو ساری چیزیں ہیں وہ ایک ہی ڈبے میں آ جائے اور پھر ہم اس میں زیرہ دالیں گے جو ایک کلو زیرہ ہم نے لیا تھا اسے بھی ہم شامل کرتے ہیں اس میں اب رائے میتھی اور جو کالی مچ ہے اسے بھی شامل کریں گے اور ایک بار میں اسے اچھے سے اوپر نیچے کر لیتی ہوں دیکھئے سارے انگریڈینز مکس ہو گئے ہیں اب جو اس کا ڈھککن ہے ہم لگا دیں گے اور اسے ڈھک کر ہم ایسے ہی کور کر کے ہم چکی میں پیسنے کے لئے دیں گے جو اس طرح سے مسالے کی چکی ہوتی ہے اس میں ہم نے اسے پیسنے کے لئے دیا ہے میں نے سارے انگریڈینز کو ایک ساتھ مکس کر کے پیسنے دیا تھا بلکل ہمیں اس کا فائن پاوڈر ریڈی کر لینا ہے تو آپ بھی ایسے مسالہ ریڈی کیجئے اور اسے چکی میں پیسوا لیجئے تو دیکھئے جو مسالہ ہے وہ ہمارا پس چکا ہے بلکل فائن پاوڈر بنا ہے اب ہم اسے پیسنے کے بعد ایک دن تھنڈا ہونے کے لئے دیں گے اور پھر چھان کر اسے مکس کر لیں گے یہاں میں نے لی ہے ہلڈی پاو کلو ہلڈی لی ہے پانچ کلو مچ کے لئے پاو کلو ہلڈی مجھے اکھی والی ہلڈی نہیں ملی تھی اس لئے میں نے ہلڈی کی پاوڈر لی اور اسے ایک دن دھوب دکھائی اور پھر میں اسے مسالے میں شامل کروں گی اگر آپ کو اس طرح سے اکھی والی ہلڈی ملتی ہے تو آپ پاو کلو ہلڈی لیجئے اسے دو دن دھوب میں سکھائیے اور پھر اسے اس طرح سے کھلبتے میں کوٹ کر اسے مسالے میں شامل کیجئے تو دیکھئے جو مسالہ ہے ہمارا ایک دن تھنڈا ہو گیا پھر میں نے اسے چھنی میں لیا ہے آٹے کی جو چھنی ہوتی ہے اور تھوڑا تھوڑا ہم اس میں ہلدی پاورڈر مکس کر لیں گے اور پھر اسے ہمیں چھان لینا ہے تاکہ اگر اس میں کچھ دردری مرش ہو دردراپن ہو مسالے میں تو وہ نکل جائے تو ہم اسے بلکل آٹے والی چھنی سے جو فائن پاورڈر ہے وہ نکال لیں گے آپ دیکھ سکتے ہو تھوڑا سا دردرا مسالہ نکلا ہے اسے ہم ایک طرف رکھ دیں گے جو بلکل فائن پاورڈر ہوتا ہے نہ بلکل باریک پیسا ہوا اس کا جو سالن ہے گریوی وہ کافی اچھی بنتی ہے دیکھئے ہم نے بلکل اسے باریک جو مسالہ ہے بلکل پتلی چھنی سے چھانا ہے ایک دم فائن پاورڈر تیار ہو گیا ہے سارے مسالے کو ہم نے ایسے ہی چھانا ہے اور ایک بار اوپر نیچے مکس کر لیتے ہیں تاکہ جو حلی ہے وہ اس میں اچھے سے مکس ہو جائے تو دیکھئے سارے مسالے کو میں نے چھان دیا ہے اور ماشاءاللہ سے کلر بھی کتنا اچھا آیا ہے اور جو دردری مسالہ ہے اسے ہم نے ایک طرف نکالا تھا اسے ہم پھر سے چکی میں پسوائیں گے بلکل جو فائن پاورڈر ہوگا تو اس کا ہم استعمال کریں گے تو آپ کو اس دردری مرچ کو بھی آپ کو پھر سے چکی میں پسوائے کر استعمال کرنا ہے بلکل فائن پاورڈر تو اسے ہم چکی میں پیسنے دیں گے اور پھر استعمال کریں گے اب ہم دیکھیں گے دوسرا میتھرد دوسرے میتھرد سے کیسے مسالہ بناتے ہیں تو جو سوکھی بیٹ گئے مرچ ہے اس کو ڈیٹ نکال کر ہم نے الگ سے سکھایا اور پھر سے مرچ کو یہ ہم نے بلکل باریک چکی میں پسوائے کر پاورڈر ریڈی کر لیا ہے تو یہ مرچوں کا پاورڈر جو ہے وہ ہم نے الگ سے پیس کر رکھا ہے اور دوسرے اس میں ہم نے دھنیا، زیرہ، رائے، میتھی اور کالی مرچ کو مکس کر لیا تھا اور اسے ان سارے انگریڈینس کو مکس کر کے ہم نے الگ سے پسوائے کر لیا ہے بلکل فائن پاورڈر بنا کر لیا ہے آپ اسی میں خلبتے میں کوٹ کر بھی شامل کر سکتے ہو اب اس مسالے کو ہم ایک دن تھنڈا ہونے کے لئے دیں گے مرچ اور یہ دھنیا والے مکس کر کو اور ہلڈی پاورڈر لیا ہے میں نے پانچ کلو کے لئے پاورڈر ایک کلو کے لئے پچاس گرام ہلڈی پاورڈر لینے ہیں اسے ایک دن دھوپ میں دھوپ دکھائی اور پھر ہم اسے مسالے میں شامل کریں گے تو آپ بھی اگر آپ کو اکھی ہلڈی ملتی ہے تو آپ اکھی لیجئے مسالہ پیستے وقت اب جو دھنیا، زیرہ، میتھی، رائے اور کالی مرچ پیسی ہوئے اسے ہم بلکل آٹے کی چھنی سے پتلی والی چھنی سے چھان لیتے ہیں سارے مسالے کو اس طرح سے الگ الگ اور جو دردرہ مسالہ ہے اسے الگ رکھیں گے اور جو مرچ پاورڈر ہے اس کو بھی میں ایسے ہی چھان لوں گی بلکل باریک چھنی سے اور جو دردری مرچ پاورڈر نکلے اسے ہم الگ رکھیں گے اب دیکھئے مسالہ ہم نے مرچ پاورڈر چھان لی اس میں ہم نے ہلڈی پاورڈر شامل کی ہے پاو کیلو اسی میں جو دھنیا زیرہ رائے میتھی کالے میں چھان رکھی تھی اسے بھی ہم شامل کریں گے سیکنڈ میتھرڈ میں آپ کو سارے مسالے الگ الگ پیس کر اسے مکس کر لینا ہے تو اب اس مسالے کو ہم اوپر نیچے اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں سارے مسالے یک جان کر لینے ہیں آپ کو دھیرے دھیرے سے آپ اسے مکس کیجئے اور یہ دیکھیں دوسرے میتھرڈ سے بھی جو ہمارا جو فش مسالہ ہے وہ بن گیا ہے بلکل اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے آپ کو جو میتھرڈ ایزی لگے آپ فالو کیجئے فرس میتھرڈ میں ہم نے سارے انگریڈینز ایک ساتھ مکس کر کے پیسوا لیے اور سیکنڈ میتھرڈ میں ہم نے مرچ کو الگ پیس لی اور دھنیا رائے میتھی زیرہ کالے مرچ کو الگ سے پیسا ہے فرس میتھرڈ ایزی ہے پر کیا ہوتا ہے اکثر ہر جگہ سارے چیزیں ایک ساتھ مکس کر کے پیسنے والی چکی اویلیبل نہیں ہوتی ہے تو آپ مسالہ پیسوانے سے پہلے چکی والے سے ایک بار کنفرم کر لیں کہ وہ سارے انگریڈینز ایک ساتھ مکس کر کے پیستے ہیں یا نہیں ورنہ آپ سیکنڈ میتھرڈ فالو کیجئے جس میں آپ کو مرچ کو الگ رکھنا ہے اور دھنیا رائے زیرہ میتھی کالے مرچ اور اگر آپ کے پاس حلدی ہو اکھی والی اسے بھی خلبتے میں کوٹ کر شامل کیجئے وہ الگ الگ دونوں کو پیسوا لیجئے اور پھر سارے مسالے کو مکس کیجئے سیکنڈ میتھرڈ بھی ایزی ہے جو آپ کو میتھرڈ ایزی لگے اور چکی جیسی اویلیبل ہو اس حساب سے آپ فالو کیجئے اور جب مسالہ چھان لے تب آپ اسے ائر ٹائٹ کنٹینر میں سٹور کر کے رکھئے یہ مسالہ سال بھر بلکل بھی خراب نہیں ہوتا ہے ریسپی پسند آئے تو اسے ضرور ٹرائی کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری نئی نئی ریسپیز اور ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت چاہتی ہوں ٹیک کیر لاحفظ